موسیقی عوامی اختیار کانفرنس تقریباً دو مہینوں سے منگلور میں میسور میں گلبرگا میں اور اسی طریقے سے دعون گرے میں وہاں پر منخد کرنے کے بعد یہاں پر منگلور میں منخد ہونے جا رہا ہے یہ عوامی اختیار کانفرنس پیوپلز پاور کانفرنس یہ جو کانفرنس ہے اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے یہ صرف ایک پروگرام نہیں ہے یہ صرف ایک سپیچس نہیں ہے یہ صرف ایک گیادرنگ نہیں ہے یہ ایک تحریک کے لئے ایک روشنی ہے سوشل ڈیموکرٹک پارٹی اف انڈیا تقریباً تیرہ سال سے کرنٹکہ میں اور مختلف بیس سٹیٹس میں دلی کو سینٹر بنا کر ہم اخیلیتوں کے پاس دلیتوں کے پاس اور پسماندہ جتنے بھی طبخات ہیں الگ الگ مذہب کے لوگ ہیں ان کے پاس جا کر ہم ایک آئیڈیا آف انڈیا جو کانسٹیٹیشنل رائٹس ہیں فنڈمنٹل رائٹس ہیں اور ہمارے جو ڈیمینڈز ہیں اور ہمارے جو مظلومیت ہے پسماندگی ہے یہ تمام چیزوں کو جا کر ہم اویر کیے ہیں اویر کرنے کے بعد وہاں پر ہماری ممبرشپ اور کیاڈرشپ بڑی ہے اور ہم الیکٹورل اور ایجیٹے جو دونوں پولیٹکس میں ہم حصہ لیے ہیں آپ تمام کو معلوم ہے کہ گرام پلچائت میں اور کانسلر کارپٹرس میں ہماری اچھی خاصی تعداد ہے آئندہ دنوں میں بی بی ایم پی میں اور ایمیلے میں بھی ہم کھنٹس کرنے جا رہے ہیں اور جب بھی انٹی پیپل پولیسیس آتے ہیں اس وقت میں ہم احتزیاج کے لیے آگے آئے ہیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کانگریز اور بی جے پی کی طرف سے ریکلر ہمارے اوپر احضامات ہیں اور بار بار ہمیں جو ہے ڈرائے جاتا ہے دمکایا جاتا ہے اور یہاں تک کہ بین کرنے ختم کرنے کی بھی باتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں لیکن ہمارا کام کام چل رہا ہے بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے جلیوں میں دے ہاتھوں میں جا کے جو ہم کام کر رہے ہیں وہاں پر جو رسپانس مل رہا ہے اس کا ایک نظارہ ہم یہاں پر بنگلور کے پروگرام میں دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمارے نیشنل پرسیڈنٹ جناب یمکے فیزی صاحب اسٹیٹ پرسیڈنٹ ہمارے عبد المجید صاحب اور نیشنل کے ویس پرسیڈنٹ بی ایم کاملے صاحب یاسبین فاروقی صاحبہ بھاسکر پرسیڈ صاحب پٹنجیہ صاحب شیکر صاحب رمیج صاحب یہ جتنے بھی ہمارے ذمہ دار حضرات ہیں تمام تشریف لارہے ہیں اس میں عورتوں اور مردوں کی ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد آنے والی ہے تو میں آپ کے مادیم سے آپ کے چینل سے بنگلور کے اور اطراف کے تمام شہریوں کو مسلمانوں کو دلیتوں کو الگ الگ مذہب کے لوگوں کو مستورات کو لیڈیز کو علماء اکرام کو نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کانفرنس میں آئیے اس تحریک کو مضبوط کیجئے یہ تحریک کے ذریعے سے ہم اپنی طاقت بنا کر اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ایک کس تاریخ آئندہ آنے والی اتوار لنگراج پرم جو فریزر ٹاؤن کے بازو ہے وہاں پر چارلز گراؤنڈ ہے وہ گراؤنڈ کے اندر ٹھیک دھائی بجے پروگرام شروع ہوگا اور پھر جو ہے تقریباً مغرب تک یہ پروگرام چلے گا ہماری جو ایڈیا آف انڈیا کی جو تھیم ہے وہ تھیم کو سمجھئے ہمارا جو تھیم ہے اس ڈی پی ایز اونلی دہ آلٹرنیٹو ہمارا جو تھیم کیا ہے آلٹرنیٹو کوئی نہیں ہے نہ بی جے پی آلٹرنیٹو ہے چونکہ وہ تمام پارٹیاں منیمم ایجنڈے کے ساتھ ادھکار کے ایجنڈے کے ساتھ جا رہے ہیں اور ہمارا ایجنڈا ادھکار کو حاصل کرنا ہی مقصد نہیں ہے عوام کے اندر بیداری پیدا کر کے ان کے ریٹس کو حاصل کرنے کی طاقت ان کے اندر پیدا کر کے ان کو دیموکریٹک ریٹس میں سٹرگل کرنے کا ایک میکالیزم ان کو سکھا کے ٹرین کر کے کیاڈر بیز بنا کر ہم ان کو لے کے جا رہے ہیں جب گیاست کا مسئلہ مہنگا ہی آئے گی تو کیسے لڑنا ہے پانی جب نل میں نہیں آئے گا تو کیسے لڑنا ہے اور جب بجٹ میں شیرنگ نہیں رہے گا تو وہاں پر کیسے لڑنا ہے اور وقف کی پراپرٹیز کے لیے میناٹی پراپرٹیز کے لیے کس طریقے سے ہم اپنے ریٹس کو حاصل کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے چونکہ یہاں پر اسکاف اور انڈے اور پھر بیو اور پھر مسجد درگا عیدگا یہ مسئلے میں ہمیں جملے میں بنا کر رکھا ہے یہ مسئلے ہمارے مسئلے نہیں ہمارے مسئلے روزگاری ہمارا مسئلہ ہے کتنے کی لوگوں کو گھر نہیں ہے وہ مسئلہ ہے پینے کا صحیح پانی نہیں ہے ٹوائلٹس نہیں ہے جاب نہیں ہے اور پھر یہاں پر روٹس صحیح نہیں ہیں یہ تمام چیزیں ہمارے مسائل ہیں ان مسائل کو ہم اٹھائیں گے اس میں کانگریز بھی برابر کی شریک ہے بی جی بی برابر کی شریک ہے جی ڈی ایز بھی برابر کی شریک ہے تو اس لئے آلٹرنیٹیو ایک ایڈی اے کے ساتھ ہم عوام کے سامنے جا رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو اچھا طریقے سے کور کریں اور عوام سے گزارش ہے کہ آپ بہت ٹائم الگ الگ پروگرامز میں دیئے ہوئے ہوں گے اس پروگرام کے بھی آپ دلچسپی کے ساتھ ایمپورڈنس دے کے تشریفہ ہے شکریہ سوشل ڈیمکریٹک پارٹی آف انڈیا کے جانب سے عوامی اختدار کانفرنس جو کرناٹا کا کے ریاست بھر میں تقریباً چار جگہ اسے مکمل کر کر اختدامی پروگرام بندلور کے اندر منقش کیا جا رہا ہے آنے والی اتوار کو اکیس آگسٹ ٹھیک ڈھائے بجے چارلز گراؤنڈ جو لنگراج کورم کے نزدیک جو پریزر ٹون کے پاس آتا ہے وہاں پر مناخش کیا گیا ہے عوامی اختدار کانفرنس کا جو مقصد ہے یہ جو کرناٹا کا کی جو حکومت بی جے پی کی جس طریقے سے انہوں نے الیکشن کے ذریعے سے جو طریقے سے کامیابی حاصل کر کر آنا تھا وہ چھوڑ کر ایک شارٹ کٹ اپنا کر خرید و فروقت اپنا کر حکومت کو چلانے کے لیے کرناڈگا کے اندر بی جے پی کی حکومت آئی ہے یہ حکومت آنے کے بعد اگر دیکھیں گے تو جتنے بھی عوام مخالف پالیسیز ہیں وہ انہوں نے لاغو کیا ہے ساتھی ساتھ اگر کرپشن کی بات کریں گے تو ہر اعتبار سے چاہے وہ بچوں کے کھانے پینے کے معاملے میں سکولوں کے انڈے کے معاملے میں ہو یا کانٹریٹر آسوسییشن کے چالیس پرسنٹ کا معاملہ ہو اس کے ساتھی ساتھ یہ جو فستائی طاقتیں جس طریقے سے پورے کرناڈگا کے اندر پھیل رہے ہیں ان کو جو بھروسہ دلانا یا حمد دلانا وہ کام جو ہے یہ حکومت کے ذریعے سے ہو لیکے ہیں اور ان کے جو ڈیولپمنٹ کے مدے جو انہوں نے ان کے مینیفیسٹوز میں ان کے الیکشن کیمپینز میں انہوں نے جو بتایا تھا حکومت کے آنے کے بعد یہ لوگ ڈیولپمنٹ کے اوپر کچھ بھی کام نہیں کر رہے ہیں تو یہ چیزوں کو چھپانے کے لیے یہ لوگ الگ الگ طریقے سے کوشش کر لے کے ہیں کئی ساورکر کے نام پر کئی گوکشی کے نام پر کئی آزام کے نام پر کبھی ہجاب کے نام پر یہ جو لوگوں کو ڈیوٹ کرنے کا جو کام کر رہے ہیں یہ حکومت کے ذریعے سے بی جے پی کے حکومت کے ذریعے سے ہو رہا ہے اس کو اگر صحیح انداز سے اس کے خلاف بات کرنا ہے یہ ذمہ داری اپوزیشن کی آتی ہے اپوزیشن جو کانگریز اس گورنمنٹ میں بیٹی ہے ان کی بھی ناکامی بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہے گورنمنٹ کے فیلیرز کو بتانے میں ناکام رہے ہیں جب اسمبلی کا سیشن چلتا ہے یہ اسمبلی کے سیشن کے اندر ان کی ناکامی اکبی کو اور عوام مخالف جو پالیسیز بن رہے ہیں اس کے خلاف جو ہے صحیح طریقے سے احتجاج اور جس طریقے سے اسمبلی میں چرچہ ہونا ہے وہ چرچے کو جو ہے ناکام رہے ہیں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں تو یہ جو حکومت کرنے والی رولنگ پارٹی ہے اور اپوزیشن پارٹیز ہیں جس کے اوپر عوام بھروسہ کر کر کرنا ڈگا کی جو تقریباً سات کروڑ کی پاپلیشن ہے یہ پارٹیوں کے اوپر ڈیپنڈ ہے جب یہ دونوں بھی ناکام رہے ہیں تو اس کو جو ہے ہم لوگوں تک پہنچانا ہے کہ حکومت میں رہے ہوئی جو بی جے پی کی حکومت ہے ان کی ناکامیں ابھی اور اپوزیشن میں رہتے ہوئے جب کوئی ایک معاملہ آتا ہے پچھٹے ورطبخات کا ہو چاہے وہ اسی ایسٹیز کا ہو چاہے مسلمانوں کا ہو تو کانگریز جیسی اپوزیشن پارٹی جو ہے ناکام رہی ہے تو ان کی جو ناکامیں ابھی عوام کو معلوم ہونا ہے کیونکہ غفلت میں رہ کر جب الیکشنز کا سیزن آ جاتا ہے تو یہ الیکشنز کے اندر پھر جو ہے آنگ بن کر جو ہے یہ ووٹنگ کرتے تھے تو ووٹنگ کے اہمیت دلانے اور ان کی ناکامیات کو بتانے کے لیے عوامی اختدار کانفرنس ہم پورے کرنا ڈگا کے اندر جو ہے اس کانفرنس کو چلا رہے ہیں اس کا اختدام پروگرام بنگلور کے اندر موجود ہے جو آنے والی 21 آگست اتوار کے دن ٹھیک ڈائے وجہ چارلز گرونڈ میں منقب کیا جا رہا ہے آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ یہ بات کو جو ہے عوام تک پہنچائے آپ کے جو ویورز ہیں آپ کے جو چاہنے والے ہیں آپ تک پہنچائے تاکہ جو ہے کسیر تعداد میں یہ لوگ جمع ہوئے اور اصل مقصد کو آپ وہاں پر بیان کر سکے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئیں کہ حالات کیا ہیں شکریہ